موسکار میں ہوں راکس کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجابکسری.com مومبے میں بی ام سی کے کوویڈ سینٹر گھوٹالے کیس کو لے کر پرورتن نردسالے کا سکنجہ کستا جا رہا ہے ایڈی کی ٹیم نے بودھوار صوبے سولہ جگہوں پر چھاپے ماری کی ہے یہ چھاپے ماری رازہانی مومبے میں ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشت کے پورو سی ام اور صفصینہ یعنی ادب بالا صاحب تھاکرے والی صفصینہ کی ادھاکس ادب تھاکرے کے کڑیبیوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے ان میں سے کچھ لوگ پورو منتری آدھٹر تھاکرے کے بھی کڑی بھی ہیں جانکاری کے مطابق چھاپے ماری صفصینہ کی یوہ سینہ سچیب سورج چوہان کے ٹھکانوں پر ہوئی ہے جن آروپیوں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی جا رہی ہے ان میں سے بی ام سی ادھکاری سپلیئرز اور آئی ایس ادھکاری بھی سامل ہے وہیں اس پورے ماملے پر دیویندر فرنویس نے بھی کئی سوال اٹھایا ہیں دیویندر فرنویس کا آروپ ہے کہ مہانگر پالکہ کا پرساسن پوری طرح سے آپاردرسی اور بھرشت تھا یہ ریپورٹ صرف بارہ ہزار کروڑ روپے کا کام کے بارے میں ہے لیکن پورا کام اور چوکانے والی چیزیں اجاگر کرے گا وہیں اس کے علاوہ بی جے پی نیتا کرٹ سومیہ نے بھی کئی بڑے سوال اٹھایا ہیں انہوں نے کہا کہ کورونا کال میں کورونا سینٹر میں میڈیکل ایکیوپمنٹ کھردنے کے ماملے میں گھوٹالے کا آروپ لگایا تھا اس ماملے میں بی ایم سی کمیشنر اکبال سنگھ چہل سے بھی پوچھتا ہو چکی ہے چہل کا آروپ ہے کہ انہوں نے کووڈ سینٹر کے کانٹریکٹر بینامی کمپنیوں کو دیئے تھے ان میں سے جارتر کمپنیوں کو میڈیکل فیلڈ میں کوئی انبھا نہیں تھا پھر بھی انہیں کانٹریکٹ دیا گیا یہ گھوٹالہ قریبے سو کروڑ روپے کا بتایا جا رہا ہے فیلال کے لیے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی پنجاب کی اسری دھنیواد